برے کے بعد دو خوش آمدید خالی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گفتگو سمیٹ لیں اور یہ کیا آپ بتا رہے ہیں کہ مراد راز کی کیا میٹنگ ہوئی اور کیا پیپر وہ بات سمجھ نہیں آئی کیا میٹنگ ہوئی تو انہوں نے مجھے ہندر پٹس ہی یقین دلائیا کہ اس کا ریٹ کم ہوگا اس کا ندیجہ ہے ریٹ بڑھا پھر میں عجب تماشا یہ ہے کہ اس کے بیس دن یا مہینے بعد جب دیکھا انہوں نے کہ ان چھاپنے والوں کتابوں نے کاغذ خرید لیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جناب دس روپے کیجی کے ایک دم ریٹ گرا دیا نیچے کیونکہ مارکی اس کی تھی نہیں اتنی ویلیو تھی نہیں وہ تو انہوں نے اپنی ثابت کیا کہ یہ ہماری اجارہ داری ہے اور ہماری گھنڈا گھنڈی ہے جو ہم نے مسلط کرنی ہے پوری قوم پر آپ چند اسکولوں کو دے کر آپ کہہ رہے ہیں تعلیم فری ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہری عبادی کا ساٹھ فیصد دہاتی عبادی کا چالیس فیصد پرائیوٹ سیکٹر میں وہ کس کے سہارے پر ہے وہ جتنے کی کتاب خرید رہا ہے قریب آدمی اپنے بچے کو کاپی لے کر نہیں دی سکتا تو یہ حکومت کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں عذاب کرے اگر تعلیم کے شعبے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آئے میں ان کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح لوگ کتاب کے لیے کاپی کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں اپنے بچے کو تعلیم دلوانے کے لیے یہ پوری قوم کے لیے اچھا حرانگی کی بات ہے فاہد صاحب ایم ڈی صاحب مان رہے ہیں اور انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑ بھی لیا ہے کہ اس میں ری سائیکلنگ پیپر استعمال ہوئے ہیں اب بی ایم ایو ایک ایسا ادارہ ہے پروگرام ہے پنجاب گورنمنٹ کا جو ان سے کتابیں چھپا کے ان کو پیسے دیتا ہے اور وہ سرکاری کتابیں باون ہزار سکولوں میں اس نے تقسیم کرنی ہے وہ ان کے گداموں سے کتابیں اٹھاتا ہے اپنے گداموں سے کتابوں کو چیک کیے بغیر کسی قسم کی انسپیکشن کیے بغیر وہ جاگے سکولوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور یہ کتابیں ٹیکس بک بورڈ آفیس نہیں آتی میں آپ کے علم کے لیے اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا جو آپ کہہ دیں ری سائیکل اور دوسرا کاغذ میں اس کو سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ ری سائیکل بھی کوئی ہے جو ری ہے وہ امتحا ہی اس میں کتاب چپ دی سکتی اور ریٹ کی بات جو ری سائیکل کاغذ ہے اس کا ریٹ چار روپے پانچ روپے کیجی سے زیادہ تھا وہ اور پاغل ہی ہوگا کوئی جو ری سائیکل لے گا اس کا نام ری سائیکل ہے یہ ہے ری سائیکل اس کو پیور پلب کہا جاتا ہے اس کو برائٹنس ہنڈر پرسنٹ کہا جا سکتا ہے یہ نہ ہنڈر پرسنٹ برائٹنس ہے نہ یہ کسی بھی طرح سے غیر ملکی کاغذ کا مقابلہ کرتا ہے یہ انتہائی گھٹیا کاغذ ہے پاکستان کا اور دنیا میں سب سے مہنگا کاغذ ہے پاکستان کا یہ اس پر حکومت کو سوچنا چاہیے صرف کتاب تو سال میں ایک دفعہ لے دی ہیں بچے نے ایک مہینے میں بارہ کے کپییں لے دی ہیں اس کا سوچیں آپ وہ کہاں جائے گا ایک کتاب سو روپے کی کتاب تو کوئی بھی ایک بیکاری بھی لے سکتا ہے لیکن کپیوں افورڈ نہیں کر سکتا یہ مہنگائی کا ایک طفان جو ہے یہ ہماری ناہلی کی وجہ سے ہماری توجہ نہ دینے کی وجہ سے اور ان کی منوپلی کو کائن کرنے کی وجہ سے یہ سارا دماشہ ہوا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں حکومت کو یہ بار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اہندہ ایسی منوپلی ہوئی تو پھر ہمارا کوئی پرنٹر ہمارا کوئی پبلیشر سر کونسی منوپلی آپ کو ضاحت کرنے کیا کرنے کی کونسی منوپلی یہ جو منوپلی آپ نے دیکھی کہ یہ کاغذ کی منوپلی صرف پانچ میں لوگ کا کاغذات باقی پاکستان کی انڈرسٹری کے لوگ نہیں باقی اس ملک کے لوگ نہیں آپ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ اسی ملکہ لگے آپ کا کام یہ ہے کہ یہ برائٹنس ہونی چاہیے ایتی نائن پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ یہ برائٹنس ہونی چاہیے کاغذ کوئی بھی کسی ملکہ ہو اس کو اجازت ہونی چاہیے سارے پاکستان کے لوگ ہیں اور محبے وطن لوگ ہیں ہر ایک کو حق حاصل ہے آپ چار لوگوں کی یا پانچ لوگوں کی منوپلی بنا کر ان کو گھنڈا گردی پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جس طرح چاہے جب چاہے ایمڈی صاحب کیا ریسپونڈ ہے آپ کا یہ خالد پرویز صاحب کی گفتگو کازمی صاحب نے بڑی تفسیر سے بتایا کہ پہلے تو میں اس کی بضاحت کر دوں کہ میں نے نہیں کہا کہ ری سائکل استعمال ہوا ہے بسٹیکلی اس کے چار پانچ چھ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ اس کی تھکنس کیسی ہے اس کی برائٹنس کیسی ہے تو میں نے یہ کہا ہے کہ کچھ کاغذوں کے بارے میں پیسٹی ایش آئی آر نے کہا ہے کہ وہ سپیکٹ کے مطابق نہیں ہے اس میں ڈیوی جنسی ہے ٹھیک ہے میں نے یہ بلکل نہیں کہا کہ وہ ری سائکل کاغذ اس میں استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کاغذ کا کہ ریٹ بڑھانا کم کرنا یہ اس کی جوا تو ملوالوں سے رہنا چاہیے کہ جب ملک میں جب انہوں نے پہلے کہا جی یہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے لیکن آپ ڈالر تو اسی ریٹ پہ ہے لیکن یہ کیسے کم ہو گیا تو اس کا مضب ہے ان کی لوجک جو تھی ریٹ بڑھانے کی وہ کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں تھی جیسٹیفائی نہیں تھی ٹھیک آجی جی خالد صاحب اس کا کیا جواب ہے وہ کہتا ہے یہ تو ملوالوں سے پہلے ہیں جب درسی کدب کے ٹینڈر کا وقت ہوتا ہے پھر اس کو نیچے لے آ جاتا ہے یہ اسی یہی تو مناپلی ہے اب دیکھیں ٹیکس بک بولڈ کا بارکی اب توڑے تو یہ ملوالے جو ہے یہ جو آپ اتھر چاہے ہیں وہ جواب ہے میں ادارش کرنا چاہتا ہوں یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ مناپلی اس طرح ہو جاتی ہے کہ خیبر پختون میں بھی وہی کاغذ لگتا ہے صبح سندھ میں بھی وہی کاغذ لگتا ہے وہاں بھی دینا ہے انہوں نے وہاں بھی دینا ہے یہاں بھی دینا ہے یہ مخصوص تائم ہے ان کا لوٹنے کا اور وہ ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے اس غریب عوام پر مسلط کر دیا جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیورلی ہنڈرڈ پرسنٹ پلب کا مال نہیں ہے یہ ری سائیکل ہے کیوں کہ میں مارکیٹ میں بیٹھا ہوں میں ان لوگوں میں ہوں یہ ردی کے ریٹ جس طرح بڑے ہیں وہی ردی انہوں نے خرید کے اسی ردی کا مال بنایا ہے نہیں بات کہ پی سی ایس آئی آر کو بھیجا گیا وہ چیک کیا گیا یہ کس مورد کی بات کر رہے ہیں یہ میرے وطن کی بات ہے مجھے شرم آ رہی ہے اس بات ایسی بات بھی کرتے ہوئے کہ یہ وہاں جو چیکنگ ہوتی ہے ایک ہی میں کاغذ کے چار ٹکڑے کر کے آپ دے 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 دو پاس ہوں گے دو نہیں پاس ہوں گے تو پاس کرانا تو مجھے آپ اخباری کاغذ دے دیں میں وہ کروا دیتا ہوں لیکن یہ منوپلی کو ختم کیا جائے جس طرح آپ کتابوں میں کمپیڈیشن ہوا ہے اسی طرح کا کمپیڈیشن ملوں میں بھی ہو تو پھر یہ جانداری ختم ہے رانا لیاکے صرف یہ منوپلی کیسے ختم ہو سکتی ہے منوپلی تو آپ کو پاکستان میں ہر شعبے میں نظر آئے گی سیاست میں دیکھ لیں کسی سوسائیٹی میں دیکھ لیں کسی کاروبار میں دیکھ لیں گے لیکن اصل صورتحال جو ہے ری سائیکلنگ پیپر پہ جو کتابیں پرنٹ کی جا رہی ہیں جب یہ مارکٹ میں بچوں کے پاس پہنچیں گی سکولوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو تین مہینے میں پھٹ جائیں گی ابھی ایمڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہمیں پتا چلا ہے کہ کاغذ جو ہے غیرین استعمال زندہ جلا دیے جائیں وہ لوگ جن کے گھروں سے دیے نکلتے ہیں یہاں الٹ کر رہے ہیں آپ کاغذ کا صرف پھٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیر پا نہیں رہے گا سر وہ اس کی یہ جو کتاب ریڈر ہے نا اس سے پوچھیں کہ اس کی پوریں جب ایک ایک سطر کو چھوٹی ہیں تو اسے کیا لمس محسوس ہوتا ہے اسے کس طرح کی روشنی ملتی ہے اور وہ روشنی کے چراز کس طریقے سے مارچنے میں بھانٹے جاتے ہیں یہ سر پورا ایک پوری سائنس ہے دھر یہی میں کہہ رہا ہوں دیکھیں اس کے اوپر آیات بھی لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر حدیث بھی لکھی ہوئی ہیں جب وہ قاغذ پھٹے کا زمین پہ گر ہے دوسری بات یہ ہے کہ سرکاری سکول میں جب بچوں کو کتاب ایک مرتبہ دے دی جاتی ہے تو دوبارہ اس کا حصول ناممکن سا ہوتا ہے کیونکہ وہ کتاب کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پی ایم آئیو تک جاتی ہے پی ایم آئیو جو ہے پھر ٹیکس بوبورٹ سے کہتا ہے کہ جب میں یہ کتابیں اتنی پرنٹ کروا کے دیں دین وہ بچوں کو ملتے لیکن اصل ایشو جو ابھی خالت صاحب نے بھی ریز کیا ہے کہ یہ کتاب تو آپ دو سو تین سو کی چار سو کا ایک کورس آپ بچوں کو فری دے دیتے ہیں لیکن جو کاپیاں ہیں حقیقت یہ ہے کہ بچوں کے پاس رف کام کرنے کے لیے یا کلاس ورک کام کرنے کے لیے رف کاپی نہیں ہے اور ہومورک کے لیے اس کے پاس کاپی نہیں ہے سار اس میں میرا سارا پینل میری رہنمائی کرے میرا سوال سن لیں کتاب آپ کے پاس پیغام ہے اور پیغام کا اٹریکٹیو ہونا بہت ضروری ہے اور پیغام کا جتنا اٹریکٹیو ہونا ضروری ہے اس کی پیکنگ سے لے کر اس کی ایک ایک سطر پر کام ہونا یہ ساری چیزیں شوٹ بریک لیں گے بریک کے بعد یہی سے بات شروع کریں گے شوٹ بریک آپ بارے ساتھ رہیے